جو اللہ سے قرب رکھتا ہوگا وہی غیب سے مدد مانگ سکتا ہے وہی وہاں سے پیغام لے سکتا ہے وہ وہی سے غیب بھی مدد لے سکتا ہے تب ہی تو ہمارا آپ جاتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کے پاس اولیاء الہی کے پاس متقی پریزگاروں کے پاس یا علی مدد کا نبیدت ہے بلتے ہمیں تشریعہ کریں گے مر جانا ہے فنا ہو جانا ہے اس نے فنا کے لفظ ہیں حالانکہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا کہ میں نے کہا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات میں باقی رہنا ہے اے حسن تو جب بھی کوئی مسئیبت اور پرشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس چیز کو ضروری ٹھرایا ہے کہ تُو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے کسی کا واسطہ دے اللہ کو اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھرایا یہ بھی اعلیٰ موجود ہے ناجل براہ میں تو اسی حالی مذہر لے کے بیٹھ گئے مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطہ وسیلہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے